دیکھئے میرے خیال میں پرائیم نیسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ absolutely not اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا لیکن جیسا پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا اور یہی سوچ تھی پروپیگینڈا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کے اوپر متعلقہ ادارے ہیں حکومت کے جو کہ سائبر سیکیورٹی کی دومین میں اور انٹریزوں میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے جن لوگوں نے یہ ٹرینڈز چلائے اور سارا کچھ اور جو محرکات ہیں اس کے پیچھے اس کو کافی حد تک پہنچ چکے اس میں بیرونی لنکیجز بھی بہت سامنے آئے ہیں اس کو پر مزید تفتیش کی جا رہی ہے یہ بالکل چھوٹ ہے اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی ایم ساری فور یوزنگ دس ورڈ یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاکستان کی بقاہ صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور یہ بات چیف آف آمی سٹاف خود کئی مرتبہ مختلف آہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے دوران کہہ چکے ہیں اور اس جمہوریت کو مضبوط کرنا سب کا سب کا فرض ہے انفرادی بھی اور اتماعی بھی اور اس جمہوریت کے اندر اس کی سٹرنگت ادارے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے وہ مسلح فواج ہے وہ اس کی سٹرنگت ہے سو یہ مل کے سمت بنتا ہے لیکن پاکستان فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ اور پاکستان میں کبھی مارشلہ نہیں آئے گا صاحب کا جب وزیراعظم گئے تھے روس اس سے پہلے انسٹیوشنل انپوٹ مانگی گئے تھی اور فوج بالکل آن بورڈ تھی ہمارا انسٹیوشنل انپوٹ یہی تھی کہ جانا چاہیے اس وقت کسی کے وائلڈس ڈریمز میں یہ نہیں تھا کہ جس دن وزیراعظم صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے وہ اس دن جنگ کا آغاز کر دیں گے جو کہ ظاہری طور پر بہت امبارسنگ تھا لیکن فوج ہر طرح سے آن بورڈ تھی وزیراعظم صاحب کے اس طور پر اپنی انپوٹ یہی دی تھی فوج کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے that is why ہم اس چیز کو بار بار ہر فورم پہ یہ بات کر رہے ہیں اور اب I think I think now you would agree with me that our actions speak louder than words now and they'll continue to do so inshallah let me put this this thing to rest today once and for all chief of army staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension no matter what he will be retiring on the 29th of november 2022 I hope this answers all the questions